پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی تنازے، حیغمے تنازے پر سالسی عدالت کیس آج سے سنے گی سالسی عدالت کل تک پاکستان کے اعتراضات سنے گی پاکستان نے کشنگنگا اور رتلے پن بجلی منصوبے پر اعتراضات اٹھا رکھی ہیں بھارت نے دریائے جہلم پر 330 میگا وارٹ کا کشنگنگا پن بجلی منصوبہ لگایا بھارت دریائے چناپ پر 850 میگا وارٹ کا رتلے پن بجلی منصوبہ بھی لگا رہا ہے اسی پر بات کریں گے اسلام آباد سے زیشان یوسف زئی سے زیشان یوسف زئی اس منصوبے کے حوالے سے بتائیے گا دیکھئے پاکستان بھارت کی جانب سے جو آبی جارییت ہے یہ مسلسل جاری رہتا ہے اور جو معاہدے ہیں سلطات معاہدے ہیں اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور باہرہا آبی جارییت بھارت کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے آج بھی یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی تنازے کا معاملہ ہے اور ذرائع نے بتایا ہے کہ آج حیغ میں دونوں ملکوں کے درمیان سالیسی عدالت میں کیس ہوگا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی جو مفت ہے وہ سیکشری آبی مسائل حسن ناصر جامی کی سربرائی حیغ میں ہے اور پاکستانی مفت میں انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ اور اٹارنی جنرل آفیس کے حکام بھی شامل ہے سالیسی عدالت کا قیام آدمی بینک کی معاونت سے عمل میں آیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان نے بہار بھی آبی منصوبوں کے کشن گنگا اور رتل پن بجلی منصوبوں کے ڈیزائن پر اجزرازات اٹھا رکے ہیں بہارت نے دریائے جہنم پر 330 میگا وارٹ کا کشن گنگا پن بجلی منصوبہ لگائے جبکہ بہارت نے دریائے چناپ پر 850 میگا وارٹ کا رتل پن بجلی منصوبہ لگائے ان منصوبوں سے پاکستان پانی کا بہاؤ کم ہو گا ہے پاکستان نے موقف اپنا ہے اور جو سنتاخ معاہدہ ہے تو اس کی بھی مخالفت کی جاتی ہے اور جو بہارت ہے معاہدوں کے مخالفت بھی کرتا ہے اور جو آبی جاری ہے وہ ان کی جانب سے مسلسل جاری ہے جی جی ٹھیک ہے زیشان یوسف زہی آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ